مسم اللہ الرحمن الرحیم مسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مسم اللہ الرحمن الرحیم مسم اللہ الرحمن الرحیم مسم اللہ 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 الرحیم کے نیچے بیٹھ گئے ہیں اور آپ نے ایکتا کر لیا ہو کہ حکومت کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پر ماں دیں اور ان کو کہے کہ ہنڈرڈ ماکران کا تو بنتا ہی نہیں ہے اور یہ پوسی법ل ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے ایکتا کر لیے اپنی طرف سے ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ہم کوئی بھی بات جو کر رہے ہیں وہ لوجک کے اوپر کر رہے ہیں بغیار لوجک کے کوئی بات نہیں کر رہے پوری دنیا میں تھرٹی ماکران سے لے کر فیفٹی مائکرون تک گیج چلتی ہے تو پاکستان میں سو مائکرون کیوں اس کے بعد ہم ہر صورت میں ان کے ساتھ بات نہیں ہے گنیس بک کو ورلڈ رکارڈ میں اپنا نام لکھوائیں گے پہلا ملک بنے گا جو سو مائکرون کا بیگ بناتا ہے لیکن وہ سو مائکرون کا بیگ جو ہے نا وہ پچاس لاکھ لوگوں کی لاشوں کے اوپر بنے گا تو کیا ایسا ورلڈ رکارڈ بنانے کی ضرورت ہے ہمیں اس کے علاوہ بھی دیکھیں جی بیسیکلی میں سمجھا دوں کہ جو ہنڈرڈ مائکرون نے گیج ہے نا میں سمجھا دوں کہ آپ نے کپڑے پینے ہوئے ہیں فیبریک اس کی ایک تھکنس ہے ٹھیک ہے اب میں سردیوں میں آپ کو کوٹ بینا دوں کو موٹی چیز پینا دوں ہنڈرڈ مائکرون بہت زیادہ گیج ہے کیونکہ پریکٹیکل نہیں ہے ابھی ہمارے پاس سامپل ہیم آپ کو دکھائیں کہ وہ بہت موٹی گیج ہے وہ مشینے لے کے بھی یہ کیز پریکٹیکل ہے ہی نہیں تو ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں جو پریکٹیکل چیز ہے نا دیکمپوز ہو جائے گا ہنڈرڈ مائکرون نہیں دیکمپوز تو ہونا ہے نہیں چاہیے ہو گئی نہیں 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 دیکمپوز پہ تو میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ ہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم اربوں روپے کی ایمپورٹ کریں اس کے بعد کروڑا روپے کی پھر ایمپورٹ کریں اس کو ویسٹ کرنے کے لیے اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ریسائکل کریں تاکہ وہ ہی پیسے ہمارے بار بار یوز ہوں اربوں روپے کی ہم نے پہلے ایمپورٹ کی اس کے بعد کروڑا روپے کی ایمپورٹ کی اس کو ڈیزولف کرنے کے لیے تو یہ کہاں کی اکلمندی ہوگی کہ ہم اربوں روپے پانی میں اور مٹی میں بھا دیں اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو ریسائکل کی طرف جائیں اویرنیس دیں اویرنیس کی کمی ہے ان کو اپنا جو ہے واسا کا نظام اور ان کا انویرمنٹ کا جو کلیکشن ویسٹ ویسٹ مینیجمنٹ کلیکشن ہے ان کو اپنا نظام بیتر کرنا چاہیے سنگاپور میں پوری الیکٹی سٹی جو ہے وہ اسی ویسٹ سے بنتی ہے پورے شہر کو سپلائی ہوتی ہے تو اگر ہم ایسے پروگرام کی طرف جائیں نہ کہ ایسے پہلے ہی موشی طور پر ملکی علاجو ہیں ایسے ہیں اور ادھر سے ہم انڈسٹری باند کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ سبجوڈس بھی ہے اور ریبل لاہر ہائی کورٹ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے ہم جو عدالتی معاملات ہیں اس پہ نہیں جائیں گے لیکن ہم یہ ضرور اپنے ناظرین تک پہنچ رہیں گے کہ معاملات گئے کہاں تک ہیں عدالت نے آپ کو کیا احکامات جاری کی ہیں کچھ اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں ڈراف کی بات ہو رہی ہے جو بل دیا گیا ہے ہمیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کی نہیں جا سکتی مثال کے طور پہ ایک تو یہ انڈرڈ مایکرون والی بات تھی دوسرا کلر کی بات ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو لولیز دیاتوں میں بک رہی ہیں وہ سادہ پانی لے کے اس میں انڈسٹریل کلر ملا کے اس کو برف بنا کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں اس کی طرف تو میکما فوڈ کی کوئی توجہ نہیں ہے یہ ایک پلاسٹک بیگ ہے اس میں اگر ہم کالا اپنا کیا وائٹ یا ریڈ کلر ڈال دیں گے تو اس سے کسی کو کوئی آنفول بات نہیں ہے کئی سارے برینڈ ہے جن کا کلر کے اوپر ہی چلتا ہے آپ دیکھ لیں میں نام لے رہا ہوں اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ترہا کلیر پتہ جلیں یہ اپنے کلر کے اوپر ان کا برینڈ بن جاتے ہیں اگر ہم کلر ہی نہیں ڈالیں گے تو ان کے برینڈ بھی جو ہے وہ سارے ڈسٹرب آئے گا اور گونڈویں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ سو مائکرون کا بیک کہہ رہی ہے ہمارا اینڈ یوزر کون ہے ہمارا اینڈ یوزر ہے کریانے والا سبزی والا ایک پھل پروش ہے ایک گوش پروش ہے اگر آپ کا بیک ہی آپ اتنا موٹا کر دیتے ہیں اگر ان کیس پہلی بار وہ بنے گا نہیں کہ بن بھی جاتا اس کی کاس جتی مہنگی ہو جاتی ہے اب ایک بندہ اگر ایک سوڑ پر کلو جو آپ بیان کرے ہیں تو حکومت کے اوبجیکٹیوز ہیں یہ اوبجیکٹیوز اچیف کرنے ہیں انہوں نے حکومت کے ڈراف میں چار اوبجیکٹیوز ہیں ایک کہ سب سے پہلے ہنڈرڈ مائکرون سے نیچے مال نہ بنیں دوسرا ہے کہ کوئی بھی کلر استعمال نہ کیا جائے کوئی بھی اڈیٹیو نہ ڈالا جائے تیسرا ان کا یہ ہے کہ یہ ری سائیکل نہ ہو چوتھا ان کا یہ ہے کہ نئے ڈپارٹسمنٹ آئیں اور انڈسٹری اور کامرس کے علاوہ نئے ڈپارٹسمنٹ آئیں جو آپ کی فیکٹریز میں چھاپے ماریں اور یہ چیزوں کو بند کریں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی سٹینڈر چال رہا ہے چالیس سے پچاس مائکرون ہم یہ آپ چالیس پچاس مائکرون میں اللہ کریں ہم بنانے کو تیار ہیں لیکن اس میں کلر کی زیادت دیں ہمیں قانون میں تھوڑی نرمی کریں تاکہ ہم کام کر سکیں نہ کہ ہمیں یہ ڈر ہو کہ ایک پولیس والا آئے گا اور ہماری فیکٹری سیز کر دے گا کس وجہ سے جی آپ کلر ہی استعمال کر رہے ہیں کلر بھی فوڈ گریٹ ہے جو پروڈکٹ ہم ہی استعمال کریں وہ بھی فوڈ گریٹ ہے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ناظرین ایک فیکٹری میں ہم گزدشتہ ہفتے موجود تھے اور وہ فیکٹری اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی کنگنم تھی بہت بڑی فیکٹری تھی بہت سی فیکٹریز وزیٹ کریں میں گزدشتہ سال پاکستان کے ٹوپ فائیو ٹیکس پیئر میں سے تھا تو ایسے ٹیکس پیئر جو ٹوپ فائیو ٹیکس پیئر ہیں جو ٹوپ فائیو بزنس پرسن ہیں ایسے لوگوں کی بات حکومت نہیں مان رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اصل میں ماہول کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہے ورنہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسی حکومتیں بھی تھیں جنہوں نے ان بزنس پرسنز کو اور ان ٹیکس پیئرز کو کبھی ہاتھ نہیں ڈالا تھا میں ریونیو کے اوپر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ پر ہیر جو ہے پلاسٹک کی جو ریونیو ایس سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس پیماد میں ایمپورٹ کے اوپر تقریباً پچاس سے ساٹھ ہرب روپے ہے اور چالیس سے پچاس ہرب روپے مینوفیکشنگ کے اوپر ہے جب مینوفیکشنگ آپ کرتے ہیں تو اس سے جو گورنمنٹ کو سالانہ ریونیو کٹھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو کھرب اور روپے میں اس کا ریونیو جاتا ہے تو اس ریونیو کو بھی انہوں نے کبھی سوچا کہ کیسے مینیج ہوگا 50 ٹیکس پیئر آف دیئر کا جو ایوارڈ دیئے دو ماہ پہلے پرائم منیسٹر عمرانہ صاحب نے اس میں سے ہماری فیلڈ کے تین بندے ہیں تین بندے ہیں آپ ابھی بیٹن بیک کی انہوں نے ایوارڈ دیئے گئے پی ایم کی طرف سے کہ آپ بیسٹ ٹیکس پیئر آف دیئر ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام بند کر دیں ٹھیک ہے مزید بھی ان سے جو بات ہے وہ حکمت عملی کے حوالے سے بھی جانیں گے نازم چھوٹی سی بریک کا وقت ہو ہے بریک کے بعد عبدالقادیر مدنی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے پوچھیں گے کتنا فیزیبل ہے ہنڈرڈ مائکرونز کا بیک بنانا اور ان کے پاس کیا حقائق ہے ہنڈرڈ مائکرونز کے بیک کے اوپر اس کے علاوہ سینئر وائس پریزیڈن خاجر ناصر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے نازم بریک کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پولیسن بیک کے ایشو پر وزیر محولیات پنجاب محمد رزوان صاحب سے میں نے جو انٹرویو لیا تھا پولیسن بیک کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا نازم بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے کچھ آمدید کہتے ہیں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے فاہیمو رحمان سہگل صاحب نے جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر آف کومرس کے ہمارے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں خاجہ شہزاد ناصر صاحب جبکہ ہمارے نمائندے عبدالقادر مدنی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے تو پولیتن بیک کا یہ معاملہ ہے حکومت ورسز انڈسٹریلیسٹ ہو گیا ہے اور سیول سوسائٹی کے لوگ بھی بیچ میں آ گئے ہیں موزز عدالت میں بھی یہ معاملہ چلا گیا ہے اور معاملہ سبجیڈس بھی ہو گیا ہے اب یہ اونچ کس کروٹ بیٹھے گا لیکن حقائق آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں مسلسل یہ دوسرا پروگرام ہے دو ہفتوں کے دوران ہم نے یہ جو کیا ہے اور ایک پروگرام ہم نے آپ کو فیکٹری سے دکھایا تھا اور پولیتن بیک بنتے کیسے ہیں مایکرونز کیا ہوتے ہیں اور اس کو ری سائیکل کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے تمام حقائق ہم نے آپ کو دکھائے تھے اچھا اب خارج صاحب یہ بتائیے گا کہ معاملہ اب ماحولیات کا بیچ میں آ گیا ہے سلنڈر کر دیجئے اچھا ماحول مل جائے گا مجھے آپ کے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئی سلوشن نہیں ہے جی کہ آپ سلنڈر کر دیں یا فیکٹریاں بند کر دیں دیکھو اس کے ساتھ بھی اس ٹریڈ میں لاکھوں لیبر یوز ہوئے اور ہزاروں لوگوں نے اتنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور اس کو یہ کہ رام سے کہہ دیں جی انوائرمنٹ کو اس کو ختم کر دی جائے اصل اس کا جو مدہ تھا وہ آج ہمیں کوٹ نے بھی کہا تھا کہ ان کورنمنٹ اور جیو انڈرسز ہیں ان کے آپس میں میٹنگ کرائی جائے اور اس کا کوئی حل نکال جائے ہم نے بھی بالکل ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جو کہ اصل کام ہوتا ہے لسی سی آئی کا کہ جی آپس میں تحات پیدا کرنا اور اس چیز میں جو کوئی پرابلم ہے اس کو سال تک منچانا جو ہم سمجھے اصل ہے انوائرمنٹ یہ جو کہ جی تھیلا سو گرام کا بنا دو سولہ تھیلا پچاس گرام کا بنا دو یہ کوئی یہ بات کی بات ہے اصل چیز ہے انوائرمنٹ ان کو جو میں سمجھاؤں ان کو پوری انٹرنیشن پوری آپ دنیا کو دیکھو تو وہاں پہ بھی یہ چیزیں بن رہی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ انوائرمنٹ میں بند کر دی اس کا آگے انوائرمنٹ میں حل کی ہے مثلا لوگوں میں شعور پیدا کی ہے کہ جو بھی پولوتین کو یوز کرو تو اس کو عام کورے کے اندر یا اس کے اندر نہ پھینکو بلکہ اس کو ایک لیڈہ رکھے تاکہ اس کو اور ہی سرکل کر دیا جائے اسی طرح جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی لیبر کا جو سو گرام کا میں پھر آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ جیزاں نوٹ مین ایشو جو میں نے ہم نے دیکھا ہے جو کہ ان کے گورنمنٹ کو بھی ہے انوائرمنٹ کیونکہ یہ ہاگے گلیوں میں نالیوں میں مختلف جگہوں میں یہ پھر ہڈل بنتا ہے سیوریج کا ہڈل بنتا ہے اور بہت سی انوائرمنٹ یہ جو چیز ہے یہ لانگ لائف والی چیز ہے اس کو اور اسی کا انہوں نے یہ بڑے جو اس میٹنگ میں ڈاکٹر پی ایڈی ڈاکٹر بھی آئے ہوئے تھے جنہوں نے حل بتایا کہ کیا چیز یوز کی جائے تو یہ ڈیزولو ہو جائے آ جا کے پھر میں وہی بتاتا ہوں اس کے کلر کا بھی انہوں نے بتایا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے ویٹ کی کوئی حصل ہے اس کو اس کا اس کے لیے ان کو جو منفیکچر ہیں اور گورنمنٹ کٹھے مل کے ایک پلان کرنا چاہیے ایک انوائنمنٹ لوگوں میں شعور پیدا کرنا چاہیے کہ تاکہ لوگ اس کی اس کو اس کو لیڈک کریں اور اس کو ڈسٹروی نہ کریں ٹھیک ہے سیگل صاحب کیونکہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ محول آڑے جو شاپنگ بینگ وہ محول کے آڑے آ گیا ہے ہمارے سیورس سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے نالوں میں چلے جاتے ہیں شوپنگ بیگ اور سمندر میں چلے جاتے ہیں ہماری آبی حیات کو خطرہ ہو جاتا ہے آبی حیات کو تو خطرہ ہوتا ہی ہے سب سے پہلے ہم اگر رہیں گے تو آبی حیات جو ہے اس کو ہم انجوائی کر سکیں گے تو اتنا کمپرومائز کیوں کر رہے ہیں اور اتنا باویلہ تھوڑا سا آپ جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ ہم پندرہ میکرون سے نیچے شوپنگ بیگ نہیں بنائیں گے تو تھوڑا سا کمپرومائز ترکے ہنڈرڈ میکرون کا ہی بنا لیجے تھانکیو بیری مچ جی ہنڈرڈ اور پندرہ میں تھوڑا سا نہیں تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ پرک ایٹی پائی پرشنٹ جو آپ نے بتایا سوی ریشنلائز چیزیں ہونی چاہیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہماری اکانومی کرائیسز میں ہے اور آل اف سیڈن جو یہ سارے مہازم نے چھیل لی ہے بہت بڑی اکانومی ہے بہت بڑا سیکٹر کا شیر ہے ہنڈرڈ بیلین راؤنڈ باوٹ یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں ایک منیون انہوں نے جاوپ دی ہونے اکانومی ہے اکانومی ہے اکانومی ہے اکانومی ہے اکانومی ہے اکانومی ہے وہ تو تحریک انصاف میں ریفارم ہو کسی انسٹیشن میں ریفارم کی گنجائش ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتی ہے اب ان میں مائکرونز کا ایشو ہے آپ ان سے ڈیویٹ کر سکتے ہیں ان میں اگر کوئی کیمیکلز ہیلتھ ہیزرڈ ہیں اگر کوئی ٹاکسک ہیں آپ ان سے نیگوشیئیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان کو کچھ میرا مطلب ہے ایک دیکھنا ہم نے ویسٹ مینیجمنٹ مالوں کو بلائیا ان سے فگرز لیں انہوں نے کہا جی لاہور میں ڈیلی سکس تھاؤزنڈ ٹن جو ہے یہ ہم ویسٹ میں اٹھاتے ہیں اس میں اس جو پلاسٹک کا شیر جو ہے وہ ٹو پرسنٹ بھی نہیں ہے اس ٹو پرسنٹ میں آپ کے پیکٹ بوٹرز بھی شامل ہیں آپ کے دوسرے ریپرز بھی شامل ہیں یہ چپس بغیرہ اور آپ کی کنفیکشن یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کیونکہ بہت بڑی بڑی کمپنی ہیں جو کہ اپنی پرڈکٹ جو ہیں وہ پلاسٹک میں بیچتی ہیں اور وہ پلاسٹک اتنا زیادہ موٹا بھی ہے اور ایسا پلاسٹک بھی ہے کہ جلایا بھی نہیں جا سکتا ہے مدنی کیا ان کو بھی ہاتھ ڈالے گی گورنمنٹ اصل میں جو حکومت کی جانب سے جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کوئی موقف نہیں اختیار کیا جا رہا ہے میکمہ محولیات کی جانب سے جو ڈرافٹ بنایا گیا اس میں جو پہلے ڈرافٹ بنایا گیا جو قانون سازی کی گئی اس میں پندرہ مائکرون کی جو ہے موٹائی کم سے کم ہوئی اب جو ہے اس کو مزید بڑھانے کا جو ہے وہ اندیہ دیا گیا ہے کہ سو مائکرون یا یہ کہنے کہ سو فیزیبل نہیں ہے سو مائکرون سو مائکرون کا جو شاپر بیگ ہے وہ بڑا موٹا ہو جاتا ہے اور کافی وہ مطلب کے جو ہے وہ سمجھ لے کہ وہ تھیلہ ہی ہے آپ نے دیکھا جی بالکل وہ ایک تھیلہ ہی ہوتا ہے اور سو مائکرون کا شاپر بیگ ابھی تک ہے نہیں ہے سو مائکرون کا شاپر بیگ کو آپ یہ کہیں گے کہ وہ ایک بوری ہے اگر وہ پانچ کلو یا دس کلو کا شاپر ہوگا دوسری جانب جو ہے سیول سوسائٹی کی جانب سے جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو شاپر بیگ ہے یہ جو ہماری سمندری حیات ہے اس کو آبی حیات جو ہے اس کو متاثر کر رہا ہے اس کے علاوہ جو ہماری جنگلی حیات ہے اس کو متاثر کر رہا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا محولیات ہے اس کو متاثر کر رہا ہے سیول سوسائٹی کی جانب سے جو آج بھی جو مشاورتی جلاس لاور چیمبر میں کیا گیا جس میں فہیمور ایمان سیگل اور خواجہ شہزاد ناصر نے ان کو جو ہے اس کو چیئر کیا اور تمام سٹیکولڈر سے جو ہے ان کے تجاویز لی گئیں اس میں بھی جو سیول سوسائٹی کی جانب سے جو موقع سے اختیار کیا گیا وہ یہی کیا گیا ہے کہ اس کو مکمل طور پر بند کیا جائے پولیتھن بیک کا اور جو بائیو ڈیگریڈیبل ہے یا جو زمین میں حل ہو جاتا ہے اور بہت سی برینڈز نے ابھی کیامپین بھی چلائی ہے وہ بھی ہم نے دیکھا جب اسلام آباد میں جو ہے وہ پولیتھن بیک بین کر دیا گیا ہے نجیر تھوڑے سے حقائق آپ کو ایفیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں پچپن عرب جو شاپنگ بیکس کی تعداد ہے پولیتھن بیکس کی تعداد ہے پاکستان میں سالانہ پرڈیوز کی جاتی ہے اس کے علاوہ دھائی سو سے سین سو کلو شاپنگ بیک جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر پاکستان میں بنتا ہے اور اس کے علاوہ اگر فیکٹریز کی بات کری جائے تو آٹھ ہزار فیکٹریز پورے پاکستان میں پولیتھن بیکس بنا رہی ہیں اس وقت تو اتنی بڑی تعداد میں جو فیکٹریز ہیں کتنا آپ کا سٹیک ہے اس کے اوپر کتنی معاشیات میں کہاں پہ آ رہی ہیں فیکٹریز اور جس طرح سے میں نے ایک فیکٹری آنر سے بات کی تھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ ٹوپ فائیو ٹیکس پیئر پاکستان کے تھے گزشتہ سال جی بالکل میں نے جیسے آپ سے پہلے ارس کی ہے کہ بہت بڑا ان کا ٹیکس نیٹ میں ان کا شیئر بھی ہے پھر دیکھیں ابھی میکرونز کی بات ہو رہی ہے material is plastic if material is plastic تو اگر وہ 5 میکرون 15 میکرون ہے 50 میکرون ہے یا 100 میکرون ہے سو ہے تو وہ پلاسٹک نا 100 والے کو بھی تو آپ نے ڈیزاول کرنے نا وہ کیا ہوگا آپ نے نیگوشیٹ کیا ہے پچاس پہ آئیں گے مہکمہ محلیات آپ کی بات مانیں گے کیا آپ جو حقائق پہ بات کر رہے ہیں ان کو سمچائے گی دیکھیں ان سے ابھی نیگوشیٹشن ہوئی ہے انہوں نے اپنے اپنے جو ہے اپنا انپک دیا ہے ڈپارٹمنٹ والے نے بھی دیا ہے ہماری بزنس کمیٹی کے لوگوں نے بھی دیا ہے اور بڑا سٹرونگ ان کا وہ ہے اپنا سٹانس اور بڑا ویلیڈ سٹانس ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ وہ انوارمنٹ کے لئے دیکھیں یہ بھی اس ملک کے شہری ہیں ان کے بچوں نے بھی یہاں رہنا ہے یہ کوئی فارن ان لوگوں نے تو اپنے بچے کوئی فارن بیجے نہیں ہوئے تو جتنے وریڈ ڈپارٹمنٹ والے ہیں یا جتنے وریڈ حکومت ہے یا جتنے وریڈ سیول سوسائٹی ہے ایکولی وریڈ یہ لوگ بھی ہیں اب کچھ کہہ رہے تھے آپ سیول سوسائٹی کی جہاں تک میں بات کرتا ہوں یہ وہی سیول سوسائٹی ہے جس نے جیل روڈ کا بریج کتنی دیر کے لیے رکوا کے رکھا ہے جس نے نہرنی اپگریڈ کرنے دی میٹرو کتنی دیر رکوا کے رکھی ہے یہ کیسی ریاستے مدینہ کی سیول سوسائٹی ہے جس نے جیسے فکریں انہوں نے کیا اور اس کو فالو کر رہے ہیں یہ لوگ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہم لوگ اپنے دس لاکھ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ عورت مارچ کی بات کر رہے تھے اس کے پیچھے بھی ایک بہت بہت بڑا مقصد تھا اگر آپ بات کر رہے ہیں اس کا بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے بینا مقصد تک کہ تو کوئی باہر نہیں آتا اس بات کو میں انڈورس نہیں کروں گی دیکھیں میں ہم لوگ ہنڈرڈ پرسنٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بیٹ کے نیگوشیئٹ کر کے جیسا وہ چاہتے ہیں جیسا وہ ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم چاہتے ہیں ہم لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ ایک پرسنٹ بھی کہیں ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ان سے نیگوشیئٹ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ اس قسم کی فضول جو سیول سوسائٹی دیں ان کے پیچھے لگ کے اپنی عوام کے دشمن بنے ہوئے ہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے سیول سوسائٹی اگر نکلتی ہے رسنا سے انہوں نے اورز مارچ کی بات کر لی ہے یا پھر یہ پولٹن بیٹس کی بات کر لی ہے درختوں کے لیے بھی سیول سوسائٹی کا آواز اٹھاتی ہے کیا یہ بے مقتد ہیں بے بنیاد ہیں اصل میں دیا ہے جو سیول سوسائٹی کا ایشو ہے یہاں پہ جو سیول سوسائٹی کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ پلاسٹک بیک کو بند کر دیا جائے لیکن دوسری جانب جو ہے یہ اس کا مشاورتی جلاس لاہور کا جو پاکستان کا پریمیئر چیمبر ہے مطلب کہ ایوان سنت و تجارت یہاں پہ ہوا اور یہاں پہ بھی سیول سوسائٹی کی جانب سے حکومت جو ہے ہوگا تو وہی جو حکومت جو فیصلہ کرے گی حکومت نے جو سٹانس لے لیے شاپنگ بیکس پولیٹن بیکس کے خلاف پیٹ بوٹل بھی ہیں اس کے علاوہ جو بڑی کمپنیوں کے چپس ہیں بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی ان چیزوں میں آتی ہیں حکومت کا ان کے اوپر کیا سٹانس ہے حکومت صرف جو ہے وہ پلاسٹک بیک کے اوپر ہے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جیسے چپس ہیں یا دیگر جو ریپرز ہیں جو جس میں بسکیٹس ہوتے ہیں یا اگر گھی اور کوکنگ آئل جو ہیں وہ بھی لیٹر اور ایک کلو کی پیکنگ جو ہے اس کی وہ بھی پلاسٹک کی پولیٹھن میں ہی ہوتی ہے لیکن اس کی مٹائی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے وہ پندرہ مایکرون سے زیادہ ہے اب جو میکمہ محولیات کی جانب سے جو موقف دیا گیا یا جو ڈرافٹ بنایا گیا اس میں پابندی کا نہیں تھا اس میں کچھ شاپر جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جو چھوٹے شاپر بیگ ہیں ان پر پابندی تھی کہ آدھا کلو پاؤ والے یا اگر آپ پینڈول لینے جاتے ہیں یا کوئی بھی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو چھوٹا سا شاپر بیگ آپ کو پکڑا دیتے ہیں اس پر پابندی تھی ہلکا جو ہوا میں اٹھ جاتا ہے آندھی آئے تو وہ شاپنگ بیگ کے جو آندھی آتی ہے وہ نہیں ہوگی ایکل ایسا ہی ہے اور اس میں یہ تھا کہ دو کلو سے پانچ کلو کا جو ہے وہ پولیتھن بیگ کی جو ہے وہ تجویز تھی کہ یہ اس کو جو ہے وہ رہنی دیا جائے لیکن جو اس وقت جو حالات ہیں جس طرح ہم نے باہر بھی دکھایا کہ مزدور جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں مزدور جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈسٹری اگر آپ سنت کی بات کرتے ہیں تو سنتی گروہ جو ہے وہ تو کم ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ملکی گروہ جو ہے جس میں جی ڈی پی جسے کہا ایک کوئی کوئیسٹن اس کا کوئی کانسے میں چاہوں گی یہ ہے کہ کتنے لوگ جو ہوں گے وہ بیروزگار ہو جائیں گے اگر تو اس طرح کیا جو امپلیمنٹ ہو جاتا ہے احکامات پر عمل ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے جو بات ہو رہی تھے ابھی تو مالکان کی ہو رہی ہے ہماری ایک فیکٹری میں جہاں ایک مشین ہے جہاں ایک مشین ہے وہاں سات سے آٹھ بندے کام کرتے ہیں ایک مشین پر اور مشینوں کی تعداد کتنے ہیں مشینوں کی تعداد آزار اونی ہے اب بڑی بڑی فیکٹی ہیں مزدوروں کی تعداد ہوگی وہ لاکھوں میں ہوگی ایک فیکٹی میں بارہ سو بندہ کام کرتا ہے اب بندہ مالک تو ایک کام سے گیا لیکن مزدور بیروزگار ہوگے بارہ سو اب بارہ سو بندہ جو ہے اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے وہ کیا کریں گے بہت اچھا سوال پوچھے آپ نے اچھا فہیم صاحب جاتے جاتے ایک حل ایک سلیوشن آخری کومنٹ آخری لائے عمل کیا ہونا چاہیے یا پھر ایک سلیوشن درمیانی راستہ کیا ہونا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ ہم سب لوگ اس ملک کے شہری ہیں بزنیس کمیونٹی، سٹیکلہ والڈروں یہ دپارٹمنٹوں، سیوال سسائیٹی کے لوگ ہیں سب نے اپنا اپنا انپورٹ دینے ہیں دیکھیں ہم نے پچھلے دنوں خود ایک لاک پودھا لور چیمبر نے دونیٹ کی سو ہمیں جس نہ دنیا میں ہوتا ہے یہ اس کی ڈیفرینشی ایٹ کیا جاتا ہے اس کو جو آپ کا کچھرا ہے اس کو دو یا تین سیکٹرز میں گورنمنٹ پروائیڈ کرتی ہے ایسا انفرسٹرکچنل ویسٹ مینجمنٹ کو یا آپ ان کو بھی کہہ سیں جو سٹیکلڈر ہیں ان کو ڈیریکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کی مدد کریں اس کچھرے کو الہدہ کرنے میں پلاسٹک کو الہدہ کریں تاکہ جب وہ چیز الہدہ ہو جائے گی وہ ہوا میں اڑنے والا عمل ختم ہو جائے گا بلکہ اس کو آپ ریسائیکلنگ کے لیے اور ایلٹرنٹیو انرجی ریسورسز کے لیے یوز کر سکتے ہیں اچھی بات کی ہے بہت سے ممالک میں میں نے خود بھی ریکھا ہے کہ دو ڈیسٹ بین دی جاتی ہیں ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے ایک کالے رنگ کی اور ایک ہرے رنگ کی اور جو انوارمنٹل فرینڈلی کچھرا ہے اس کو گرین یعنی سبز رنگ کی ڈیسٹ بین میں ڈالا جاتا ہے اور جو اس طرح کا خطرناک کچھرا ہے اس کو کالے رنگ کی ڈیسٹ بین میں ڈالا جاتا ہے ناظرین اب یہ شاپنگ بیگز پندرہ مایکرون سے نیچے وہ کیسے دیکھتے ہیں ہوتے کیسے ہیں آپ استعمال کرتے ہیں آج پر پرگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے خلاف حکومت نے محیم چلائی ہے اور جس کو بین کیا جا رہا ہے وہ چل کے آپ کو دکھاتے ہیں آئیے ناظرین چھوٹا سا ایک سروے کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بازار میں جب ہم نکلتے ہیں تو کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ پولیتن بیک میں بیچی جاتی ہیں اب یہ فروٹ کی دکان ہے اور یہاں پر اگر کوئی گہاک آتا ہے تو فروٹ کس میں ڈال کے دیا جاتا ہے پولیتن بیک جو ہے وہ اس طرح سے نیچے پڑھیں کس میں ڈال کے دیتے ہیں جب فروٹ بیچنا ہوتا ہے دکھائیں گے آپ کا شوپنگ بیک کون سے والا ہے اس میں ہم نکالتے ہیں اور ایسے ہم فروٹ دیتے ہیں اور اس سے چھوٹے والا بیک ہے ہلکے والا یہ پانچ کلو والا ہے یہی والا ہے جب جسے تبدیلی آئی ہے بہت گاگ بڑے آ رہے ہیں گاگ کس میں چھوٹا نہیں آتا ہے اس لئے چھوٹا شاپن نہیں رکھتے ہیں یہ بھائی نے روٹیاں بھی لیا ہے اور بھٹا بھی لیا ہے اور دونوں چیزیں جو انہیں شاپنگ بیگ میں ملی ہے یہ چھوٹا والا شاپنگ بیگ ہے جس میں ان کو بھٹا ڈال کے دیا گیا ہے گھر میں روزانہ کتنے شاپنگ بیگ پولیسن بیگ جمع ہو جاتے ہیں بے شمار جمع ہو جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں اس کا پھینک دیتے ہیں بہر چیک ہے وہاں پر امرود ہے اور امرود کے ساتھ دہی بلے بھی ہیں اسلام علیکم کس میں ڈال کے دیں گے امرود 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 یہ شاپنگ بیگ ہے دا کیلو والا ہے اس کا رنگ بھی دکھا دیں دیکھنے والوں یہ ہے امرود جو ہے وہ شاپنگ بیگ میں ڈال کے دیے جائیں گے اب آجائیے دہی بلے جو ہے وہ کس میں ڈال کے دیے جائیں گے دہی بلے کس میں ڈال کے دیتے ہیں یہ پلیٹ میں ڈال کے دیتے ہیں اچھا مٹی کا بہت خوبصورت اور اس میں بھی ڈال کے دیتے ہیں یہ بہت اچھی بات آیا I appreciate شیڈ اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹیرو فارم بھی ہے جو بھی دکھا دیں یہ ایک ٹیرو فارم یہ بھی دنیا بھر میں اس طرح کے برطن جو ہے استعمال ہوتے شاپنگ بیگ میں بھی ڈال کے دیتے ہیں کتنے کلو والے ہیں یہ آدھا کلو والے آدھا کلو والا یعنی یہ پندرہ مایکرون سے نیچے کا بیگ ہے اور یہ بہت چھوٹا ہے اور ہوا میں بہت جلدی اڑ جائے گا ایک لیڈی ہے جو کہ چیزیں لے کر آئیے آج ہم پرگرام کریں پولیتن بیگ کے اوپر اور آپ نے جتنی چیزیں لیئے وہ پولیتن بیگ میں ڈال کے دی گئی ہیں آپ روز آنا کی بنیاد پر کتنی چیزیں لے لیتی ہیں جو کہ آپ کو پولیتن بیگ میں ڈال کے دی جاتی ہیں تقریباً دس سے پندرہ چیزیں تو لے لیتی ہوں پھر گھر میں کتنے جمع ہو جاتے ہیں روز تقریباً 20-25 جمعہ ڈیلی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلی وہ کودے میں جاتے ہیں جی کودے میں جاتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے پولیتن بیگ یا برا لگتا ہے بس کیری کرنے کے لیے ٹھیک ہے جس طرح سے یہ لوگ دے دیتے ہیں کیری تو کرنا ہوتا ہے اگر بین ہو جائے آپ کو اچھا لگے گا اپریشیٹ کریں گی آپ کو برا لگے گا اچھا لگے گا اگر یہ خطرناک ہے تو بین ہونا چاہیے بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے آگے چلتے ہیں مزید چیزیں آپ کو دکھاتی ہوں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ بازار میں پولیتن بیگ میں مل رہی ہیں ایک اور سٹال ہے یہاں پر سالات مل رہی ہے سامنے کو میں ڈال کے دیتے ہیں سالات شاپنگ بیگ میں شاپنگ بیگ دکھائیں گے ایک اپنا جس میں آپ سالات ڈال کے دیتے ہیں یہ چھوٹا چھوٹو سا شاپنگ بیگ ہے اور یہ پندرہ مایکرون سے نیچے کا بیگ ہے اور اس کے اوپر یہ کتنے کلو کا بیگ ہے مطلب آپ نے کتنے کلو کا لیا وی ہے ڈیڑھ کلو کا ڈیڑھ کلو کا ڈیڑھ کلو کھائیں ڈیڑھ کلو کا ڈیڑھ کلو کا ڈیڑھ کلو شاپنگ بیگ کے ہمارا کو تو باتا نہیں ہمارا سیڑ لے کے آتا ہے وہ شکریہ ہم نے آپ کی کاروبار کے اگیس کو بات نہیں کی لیکن ہم دکھانا ہی چاہتے ہیں جتنی جیسے مل رہی ہیں بازار میں وہ پولیتھن بیگ بھی مل رہی ہیں اچھا اب بریانی کی دکان پہ ہم آج چکے ہیں یہ کس میں مل رہی ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں بریانی کس میں ڈال کے دیتے ہیں ڈبے میں ڈبا دکھا سکتے ہیں آپ ایک پلاسٹیک کا ڈبا ہے ان کے پاس اور ایک یہ سلور پیپر والا ڈبا ہے اور یہ دونوں ڈی کمپوز نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ شاپنگ بیگ ہیں شاپنگ بیگ بھی ہیں ان کے پاس یہ رہے ان کے شاپنگ بیگ اور یہ کتنے مایکرون کا ہے یہ بھی ہلکا شاپنگ بیگ ہے اب اس طرح سے مایکرون کا پتہ نہیں چل سکتا یہ لیجے بس دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بازار ہے اس میں چیزیں بہت زیادہ تعداد میں آپ کو شاپنگ بیگ بھی ہی ملتی ہیں ہمارے گھر بھی جتنی چیزیں آتی ہیں اور یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں یہ اب آپ نے بھائی نے بوٹل بھی لیا وہ بھی پلاسٹیک ہے ان کو شاپنگ بیگ کے اندر ہی جو بوٹل ہے وہ ڈال کے دی گئی ہے ایک اور سٹال ہے اور یہ گول گپو کا سٹال ہے چٹپٹے گول گپے ہیں ان کے پاس چٹپٹے گول گپے کس میں ڈال کے دیتے ہیں یہ پلیٹس میں پلیٹس میں اور جس نے گھر لے کے جانے ہو شاپنگ بیگ دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ شاپنگ بیگ ہے جس میں گول گپے ڈال کے دی جاتے ہیں ایک دن میں کتنے گول گپے بیچ لیتے ہیں 3,400 اور کتنے شاپنگ بیک استعمال ہو جاتے ہیں شاپنگ بیک کم ہوتے ہیں سرویس زیادہ ہوتی ہے سرویس میں زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ لوگ یہاں پہ زیادہ کھاتے ہیں اور گھر کم لے کے جاتے ہیں چیک ہے کتنے لیے سے آپ مطلب اپنے سامان جو شاپنگ بیک کی خریداری ہے مہینے میں کتنے لے لیتے ہیں آپ مہینے کا تو کبھی ساب نہیں لیکن ریگولر ہے یعنی کہ ایسی چیز بیچے جس میں شاپنگ بیک جا رہے ہیں اور شاپنگ بیک نے دا دیر سو ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سلام علیکم کیا لے کے شاہ رہے ہیں یہ رائتہ رائتہ بھی شاپنگ بیک بھی ملا اور ایک نہیں دو ایک رائتہ کو پیک کیا گیا اور پھر اس کے اندر دو شاپنگ بیک روزانہ کی بنیاد پر کتنے شاپنگ بیک اکٹے ہو جاتے ہیں گھر کافی زیادہ ہو جاتے ہیں پھر بھی اندازہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بیس تیس چالیس پچاس اتنے ہو جاتے ہیں پچاس تک ہو جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں ان کا پھینک دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں اور پھر الڈوی ایم سی والے لے کر جاتے ہیں یا نہیں لے کر جاتے وہ ایک الٹ ڈیبیٹ ہے آخر میں آپ کو چائے والا بھی دکھا دیتی ہوں وہ بھی شاپنگ بیک میں ہی چائے بیچ رہے ہوں گے چائے اگر کسی نے گھر لے کے جانی ہے جائے گا شاپنگ بیگ میں نہیں اہی نہیں شاپنگ بیگ بلکل بھی نہیں ہے چیگ ہے یہ اچھی بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم next کو پھینک بیک میں چاہے نہیں دیتے بانگ پھائے گھر لے کے جانے ہیں بانگ پھائے مل جائیں گے کس میں ڈالکے دیں گے تھوڑنگ بیگ میں گھر لے کے جانے ہیں پیٹ کر دیں گے شاپنگ بیگ میں جی مجھے بتائیے گا گھر لے کے جاتے ہیں جو لوگ تو وہ آپ کتنا دے دیتے ہیں ایک دن میں کتنا شاپنگ بیگ استعمال کر لیتے ہیں ہو جاتا ہوگا سو ڈیر سو چلیں ٹھیک ہے ناظرین یہ ایک عوامی سروے ہم نے کیا ہے گول گپے ہوں بانگ پائے ہوں فروٹ چاٹ ہو چنا چاٹ ہو اچانک بریانی ہے اور لاتاداد چیزیں ہیں سالاد ہیں سب چیزیں ہمیں پولیتن بیگ میں مل رہی ہیں اور ایک دکاندار جو ہے وہ دو سو شاپنگ بیگ میں جو چیزیں ہیں وہ دے دیتا ہے ایک اگر ہم نے شہری سے بات کی تو اس کے گھر میں پچاس سے ساٹھ شاپنگ بیگ روزانہ کے آج آتے ہیں تو یہ تھی پولیتن بیگ کے اوپر آج کی ٹاپ سٹوری جس میں ہم نے آپ کو ورکرز بھی دکھائے جو کہ پولیتن بیگ بناتے ہیں ہم نے آپ کو فیکٹری مالکان سے بھی بات کروائی جو کہ فیکٹری کو آن کرتے ہیں رنڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ یوزرز این یوزرز جو کسٹمر ہیں ان سے بھی ملاقات کروائی ہے آج کی ٹاپ سوڈی سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات